بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈرز آپ کا ساتھی جی ایم آپ کی قدمت میں ایک نئے سنسلے کے ساتھ حاضر قدمت ہے آج میں نے جو سنسلہ منتقب کیا ہے وہ ہے ہیر وائشہ تو میری یہ کوشش ہوگی کہ میں یہ ساری جو کتاب ہے اس کو ویڈیو کی شکل میں یوٹیوب پر پیش کر دوں تو اس سے پنجابی زبان کا بھی تھوڑا بھلا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ اس کتاب کی اندر پیر وارش شاہ کے اندر جو وارش شاہ رحمت اللہ علیہ نے علم و حکمت عشق الہی زندگی گزارنے کے اصول اور وہ تمام چیزیں جو ایک بندے کو ضروری ہیں وہ اور اس کے علاوہ اس زبانے کا کلچر یا لوگوں کی عادات و خسائل جو ہیں اور اس کے ساتھ جو یہ پیروں فقیروں کا مقام ہے تو اس کے ساتھ وہ چیزیں جو ایک عشق حقیقی میں بندے کو درکار ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہے عشق مجازی اس کو سامنے رکھ کے تو اس کا موازنہ بھی کیا ہے تو امید ہے یہ آپ کو سنفلہ پسند آئے گا تو میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو آسان زبان کے اندر پیش کروں اردو زبان کے اندر پنجابی کو جو ہے نا وہ اس کی مزید تشریف کروں تاکہ لوگوں کو یہ سمجھا سکے اس سے پہلے تھوڑا سا تارف ہو جائے ہی وارشاہ رحمت اللہ علیہ کا یہ سوفی شاعر ہیں اور ان کا جو سنسلہ ہے وہ چستی سنسلہ ہے تو ان کا جو پنجابی زبان کے لیے کانٹیبیوشن ہے وہ بہت زیاد ہے جنوری تیس سن سترہ سو بائیس کو جنیالا شیرخان میں پیدا ہوئے ہیں سن سترہ سو اٹھانگے میں ملکہ ہانس یہ عیسائی وال کے علاقے میں ان کی جو بات ہوئی ہے تو ان کی جو پلیس آب بریل ہے یعنی کہ یہاں دفن ہے یہ وارشاہ ٹوم ہے چھوٹا سا قصبہ ہے جنیالا شیرخان یہ شیرخ پرا کے ساتھ ہے تو پینٹ ان کے گولد شیر صاحب ہے تو گک جو ان کی بڑی مشہور و معروف ہے وہ ہیر ہے تو یہ دنیا میں جانی پہچانی جو ہے کتاب ہے تو ہیر وارشاہ کے زمن میں وارشاہ کون تھے اور وارشاہ کی لازوال داستر بھلے شاہ اور وارشاہ ایک ہی استاد کے دو شاگے سے تو سب سے پہلے اس سے جو کتاب کا آغاز ہے وہ وارشاہ رحمت اللہ علیہ نے حمد سے کیا تو یہ جو آپ کے سامنے یہ سلائیڈ ہے اس پہ جو یہ پہلی سلائیڈ یہ سلائیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے حمد لکھی ہوئی ہے تو اس کو میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ تھوڑا آسان کر کے پیش کروں گا لکھتے ہیں کہ اول حمد خدا دا ورد کیجئے عشق کیتا سو جگ دا مون میں کہلوں آپی رب نے عشق کیتا معشوق نبی رسول میں عشق پیر فقیر دا مرتبہ مرد عشق دا بھلا رنجول میں کھلے تاندے باغ قلوب اندر تاندے کنہ دے قلوب اندر جنہ کیتا عشق قبول میں تو اس کا جو ٹرانسلیشن ہے یا اس کا جو مزید ایکسپلینیشن ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ بھی سب سے پہلے آپ کی فرمند پیش کروں گا کہ حمد قدار کی تعریف کو کہتے ہیں ورد وظیفے کو کہتے ہیں اور مول اصل سبابیہ بنیاد کو کہتے ہیں جڑ جگدہ مول یعنی پورے عالم کی بنیاد تو رنجول یہ لفظ رنجور دکھی بیمار غمناتوں کہتے ہیں کھلے کھڑے قلوب جمع قلب دل کی ہے میاں لفظ میاں خطاب کا کلمہ ہے جو عوام کو مخاطب کرنے کے لئے بولا جاتا ہے اب اس کا جو ترجمہ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بار بار تعریف اور صفت بیاند کیجئے جنہوں نے دنیا کی بنیاد عشق پر قائم کی ہے پروردگار عالم نے سب سے پہلے اپنی محبت جتائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب کھہرائے یہ عشق تو پیروں فقیروں کا مرتبہ ہے یعنی باعث فقر ہے جو شخص عشق حقیقی میں مبتلا ہو جائے وہ بڑا خوش قسمت ہے جن لوگوں نے عشق قبول کیا ان کے دلوں میں باغ مہت اٹھتے ہیں اس کے اندر عشق حقیقی کے بارے میں جو ہر جو صوفی بزرگ ہے وہ اپنے رب سے کرتا ہے تو اس کو اپنے رب سے جو ہے نا اس کا جو سلسلہ ہے وہ اس کی حقیقی پہ ہی قائم ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا میں نے اس میں کوشش کیا ہے امید ہی آگیا اپنے سلسلسلے کو لے کے چلیں گے تو اس کے ساتھ تھوڑا پجابی کی بھی جو ہے نا وہ خدمت ہو جائے گی اور اس کے اندر جو حکمت ہے جو معای نصیت ہے وہ بھی ہم نے پتا چالے گا thank you so much to watch the video please comment like and subscribe